جا رہے ہیں کراچی اینے دو سو پہ تارس کی زمین انتخابات آج ہوں گے صبح آٹھ بچے سے شہری اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اس موقع پر کیسی گہمہ گہمی ہے سیکیورٹی کے کیا اقدامات کے گئے ہیں جانتے ہیں نمائندہ بولیوس سلمان سلیم سے سلاودین سے جی سلاودین بتائیے گا کیا گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں جی سلمان جی بالکل دیکھیں زمین انتخابات کا موقع ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو سیکیورٹی انتہائی سخت اس بار کی گئی ہے ایڈکسنل آئی جی کراچی اوڈو صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دو سو سے زائد جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن حساس ہیں تام ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ دس پولس ایلکار جو ہے وہ تائنات ہوں گے جبکہ ایک پولس افسر بھی تائنات ہوگا چار کمانڈرن کنٹرول روم جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جس میں ایک کی پیو کے اندر ایک سی پیو کے اندر ایک ڈی آئی جی ایسٹ کے آفس میں اور ایک جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹگیشن ایسٹ کے آفس میں بنائے گیا ہے اس وقت بھی جو ہے وہ رینجرز کی گست جو ہے وہ ابھی شروع ہو چکی ہے پولس کی گست شروع ہو چکی ہے چار ہزار سے زائد پولس ایلکار جو ہیں وہ اس باہر حصہ لیں گے اس پر انتخابات کے اندر دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو دیکھیں نہ کسی بھی ناکوچگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے سی سی ایو آر آر ایف سیکیورٹی جو ہے وہ سٹینڈ بائی پر رکھی گئی ہے جتنے بھی حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اعتراف میں پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ باما وقت تیار رہے گی کسی بھی ناکوچگوار واقعہ اگر پیش آتا ہے تو اسے نپٹنے کے لیے پولیس اور رینجر جو ہے ان کو خاص اقدامات دیے گئے ہیں اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کننگی کے علاقے کے اندر جو ہے وہ بدامنی ہوئی تھی وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہوئے تھے جس کے بعد اس بار جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بہت زیادہ سختی کی گئی ہے جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر پولیس حلکار جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں سوژر بزار سے سراؤدین ابھی ہمیں جوائن کیس لاؤدین بتائے گا سیکیورٹی کی کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کیسی گیمہ گیمی دیکھ رہے ہیں ہاں جی بلکل این اے ٹو فورٹی کے زمنی انتخاب کا جو میدان ہے وہ تو آج سچ گیا ہے یہ سیٹ کس کے نام ہوتی ہے وہ بھی شام میں پتہ چل جائے گا لیکن ابھی جو پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً آٹھ بجے شروع ہوگا میں سولجر بزار میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولنگ سیشنز جو ہے وہ بھی تیار ہیں پولنگ کا سمان بھی پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد تقریباً آٹھ بجے جو پولنگ کا سلسلہ شروع ہوگا شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اگر سیاسی صورتحال کی تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ اس حلقے کے اندر امیدوار جو ہیں وہ تقریباً اس وقت پندرہ امیدوار ہیں جو اس وقت مدے مقابل ہیں بڑے بڑے نام ہے ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ ازاد حیثیت میں اس کے اندر حلقے میں بقاعدہ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور ایم کی ایم کی جانت سے موئید انور اور تحریک انصاف کے جو ہے وہ محمود مولوی جو ہے وہ اس میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ٹی ایل پی کے بھی احمد رزا جو ہے وہ بھی مدے مقابل ہیں تو اس وقت جو سورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ہلکے کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پولنگ سیشنز قائم کیا گئے ہیں وہ دو سو ترے سٹھ پولنگ سیشنز ہیں اور جس میں دو سو ایک پولنگ سیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اور باسٹھ پولنگ سیشنز جو ہے ان کو حساس قرار دیا گیا ہے ہلکے میں اس وقت بتایا جارہا ہے کوئی بھی پولنگ سیشن جو ہے وہ نارمل نہیں ہے اور دوسری جانب اگر گہمہ گہمی کی بات کریں وہ بھی ابھی تک وہاں پر بھی کوئی کارکنان مجود نہیں ہے اور جیسے ہی وقت شروع ہوگا اس کے بعد کارکنان بھی آ جائیں گے اور جو کیمپ قائم کیے گئے ہیں وہ پولنگ سیشنز سے کچھ فاصلے پر ہیں سکوٹی کی وجہ سے تو اس پہ جو ہے وہ آئیں گے جو ووٹرز ہوں گے وہ آ کر اپنا وہاں سے کارڈ لیں گے اپنا ووٹ نمبر لیں گے اور آ کر پولنگ سیشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو ابھی تک ہم گہمہ گہمی تو نہیں ہے کیونکہ آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کا تقریبا پورا گھنٹا باقی ہے اور جیسے پولنگ کا وقت شروع ہوگا اس کے بعد بھی دیکھ لیا جائے گا کہ کتنی گہمہ گہمی آج حلقے میں دکھائی دیتی ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ زمنی انتخاب ہے زمنی انتخاب میں ہم نے ٹرن اوٹ کافی کم دیکھا ہے کراچی کے اندر لیکن آج اتوار کا روز ہے اور اتوار کے روز عموماً جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کے روز زمنی انتخاب ہو رہا ہے تو آج ٹرن اوٹ زیادہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عموماً جتنے بھی زمنی انتخاب ہوئے ہیں کراچی کے اندر وہ جمعے رات کے روز ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ٹرن اوٹ کم تھا لیکن آج اتوار کے روز جو ہے وہ چھٹی کے روز جو ہے وہ زمنی انتخاب ہو رہا ہے لیکن باقی اگر ہلکے کی بات کریں تو ہلکے کو بہت اہم ہے یہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی نشیس تھی جو ان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی لیکن پی ٹی آئی کے اور ایم کی ایم کے جانب سے جو ہے وہ اپنے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ آج اس سیٹ کو نکال لیں گے کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ ٹی ایل پی تحریک انصاف ایم کی ایم ڈاکٹر فروغ ستار ان کے درمیان متوقع ہے لیکن آئی شام میں پتہ چل لے گا کون سا امیدوار جو ہے وہ زیادہ طاقتور نکلا ہے کون سا امیدوار سلام دن یہ بتائیے گا کہ پلڑا کس کا ماری ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون بازی لے جائے گا آج بلکل ہے تمام امیدواروں نے بڑی زبردست لیکن آج کے انصاف ایم کی ایم اور ٹی ایل پی اور ڈاکٹر فروغ ستار ان امیدواروں کے حوالے سے جو ہے کافی جو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا لیکن آہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج دیکھ وہی امیدوار سب سے آہ بازی لے کر جائے گا وہی امیدوار کامیاب ہوگا جو ووٹرز کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ ہم نے عموماً دیکھا کہ چند ووٹوں کی فرق سے جو ہے امیدوار ہارتے رہے ہیں اور ٹرن اوٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے امیدواروں کی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے امیدواروں کی کامیابی نہیں ہو سکی لیکن اس بار ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرن اوٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے امیدوار اگر اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں شام پانچ بجے سے پہلے پولنگ سٹیشن پر لے آتے ہیں ان کا ووٹ کروا دیتے ہیں تو وہ امیدوار یقیناً کامیاب ہو جائے گا جو اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک جو ہے لے کر آئی فرام کرے گا آپ دونوں سے ہی دن بھر اس حوالے سے اپ ڈیٹ لہتے رہیں گے فیلحال آپ لوگوں کا شکریہ